اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہمارے پیشے آپ کو پتا ہے کہ پیشہ کس کو کہتے ہیں لوگوں کے ذریعہ روزگار کو پیشہ کہا جاتا ہے تو ہم دھیاب کے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے دھیاب میں رہنے والے لوگ مویشی بھی پالتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مویشی کس کو کہتے ہیں وہ چپائے جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے جیسے گائے بھینس بھیڑ اور بکری اور ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو بھینس اور گائے عام طور پر زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یقیناً تمہارے لئے چپائیوں میں بھی ایک بڑا سبق ہے پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لئے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی صورت الانعام کا مطلب ہے مویشی اور اسی طرح سورہ بکرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اس کا مطلب عربی میں بکرہ کو گائے کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل اکل کے لئے بلا شبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو امان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمال ایسی جنتوں میں کہ بہرے ہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں اور وہ لوگ جو کافر ہیں مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں چند روزہ زندگی میں جیسے کھاتے ہیں جانور اور جہنم آخری ٹھکانہ ہے ان کا تو پیارے بچوں اللہ نے ہمیں اکل دیا ہم اللہ کو پہچانے کھاتاں پینا تو جانور بھی کرتے ہیں تو اس لئے یہ نشانیاں ہمارے لئے ان جانوروں میں بیل گائے بھینس بکری بھیڑ اور مرگی وغیرہ شامل ہیں آپ طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھا سین ہوتا ہے اس میں یہ سارے جانور بندے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں مکھن گھی دودھ انڈے عام طور پہ بہافرات گاؤں میں پائے جاتے ہیں دہی خواتین فصلوں کی کٹائی سے لے کر مویشیوں کا چارہ بنانے تک بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں یعنی خواتین بھی بھرپور شرکت کرتی ہیں دہیات میں رہنے والے بعض لوگ ریورز چرانے کا کام بھی کرتے ہیں انہیں چروہہ کا جاتا ہے چروہہ بہت ساری بکرییاں لے کے دور پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بکرییاں چرانا جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی بکرییاں چرائی ہیں کیونکہ اس سے صبر حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری اور کوئی کام کم تر نہیں گوالے دہیات سے دودھ خرید کر شہروں میں پہنچاتے ہیں حجام لوگوں کے بال تراشتا ہے اسی طرح درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے یعنی ہر ایک نے کام بانٹے ہوئے ہیں بڑھیں لکڑی سے فرنیچر وغیرہ بناتا ہے اور موچی جوتے بناتا اور ٹوٹے ہوئے جوتوں کی مرمت کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کی خالوں سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے فار والے کوٹ چمڑے کے جوتے چمڑے کے بیگ چمڑے کا فرنیچر اسی طرح خال کا خیمہ جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ بھی چمڑے سے بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے جائز کون بنائے جو ہلکے ہیں اور تم جانوروں سے بنائی چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک مکررہ مدت تک تو پیارے بچوں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں معمار مکانات اور دکانیں معمار جو ہیں وہ مکانات اور دکانیں تعمیر کرتے ہیں دہات میں سکول بھی ہوتے ہیں جہاں اساتذہ لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں یعنی ہم سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اپنی اخلاقی تربیت کرنا بعض دہات میں مراقل سے صحت بھی قائم ہیں جہاں ڈاکٹر اور ڈسپینسر وغیرہ کام کرتے ہیں دہات میں رہنے والے بعض خواندہ اور نا خواندہ افراد خواندہ جو ہے وہ پڑے لکھے کو کہتے ہیں اور نا خواندہ غیر تعلیم یافتہ کو کہتے ہیں تو دہات سے لوگ جو ہیں روزگار کے لیے شہروں کا روح بھی کرتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں تو خواندہ وہ ہے جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے ایسی زبان میں جو اس کو سمجھ آتی ہے کیونکہ کوئی بھی پیشہ ہو امانداری دیانتداری اور صاف گوئی جو ہیں وہ مسلمان کا شعار ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں